اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین سو ساٹھ دنوں کے اگر بات کرے تو غزہ کی پٹی کا چھالیس فیصد حصہ تباہ ہو چکا ہے اسرائیلی فوج نے تین ہزار چھ سو اٹھائیس اجتماعی قتل عام کیے ہیں جس کے نتیجے میں اکاون ہزار سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں تقریباً سترہ ہزار بچے ہیں اور تقریباً بارہ ہزار خواتین شامل ہیں نو سو چھاسی طبی کارکنان اور ایک سو چورہتر صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ افراد زخمی ہے جن میں سے انہتر فیصد بچے اور خواتین ہیں چھبیس ہزار بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں سے محروم ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار پانچ سو بچے غزائی قلت سے موت کے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں اور کچھ یہی صورتحال وہاں پر برقرار ہے تقریباً ایک سال ہو چکے ہیں اور اب تک وہاں امن قائم نہیں ہو پایا ہے اور دنیا کی تمام طاقتیں اس پر کچھ بھی نہیں کر پا رہی اسرائیل کو جواب دے نہیں ٹہرا رہی ہیں وہی ہیں اب اسرائیلی فوج غزا کے ساتھ ساتھ اب جو ہے لبنان میں داخل ہو گئی ہے آئی ڈی اف نے منگل کی صبح اس بات کی جانکاری دیئے آئی ڈی اف نے دعویٰ کیا ہے کہ پیر کی رات جنوبی لبنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں اور بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے سرحد سے لگے گاؤں میں آپریشن شروع کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایلیمیٹڈ گرانڈ آپریشن رہے گا یعنی کہ حدف پورا ہونے کے بعد فوج واپس چلی جائے گی لیکن اسرائیل کی کسی بھی بات کو منوان قبول کرنا بڑی غلطی ہوگی پتایا جا رہا ہے کہ زمین اففاج کو فضائیہ کی بھی جو ہے وہ مدد حاصل ہے ان کے ذریعے سے مدد حاصل کی جا رہی ہے اور اب وہاں جو ہے وہ گرانڈ آپریشن کیا جا رہا ہے جس سے وہاں حالاغتوں کے خرچے زاہر کیے جا رہے ہیں ویسے بھی وہاں لگتار جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں کئی فلسطینی جو وہاں پناہ گزین تھے جو پناہ گزین کیمپ ہے وہاں پر حملہ کیا گیا ہے جس میں کئی فلسطینی جو ہے وہاں بھی شہید ہوئے ہیں اور لبنان میں مزید دوسری علاقوں پر بھی جو ہے وہ حملے جا رہے ہیں ویسے یونی فوج نے لبنان کے سرادی علاقوں میں قائم دیہاتوں کو فوجی چھاؤنی قرار دیا ہے یعنی کہ حزباللہ کے وہ فوجی چھاؤنیا ہیں اس لئے وہاں وہ حملہ کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں اس طرح کے دعوے جو ہے وہ اسرائیلی فوجیں کر رہی ہیں خبر یہ ہے کہ جو لبنان کی فوج ہے جو وہاں کی حکومتی فوج ہے وہ سرادی علاقوں سے پانچ کلومیٹر پیچھے چلی گئی ہے جبکہ حزباللہ کے نائب رہنما نائم قاسم کا کہنا ہے کہ ان کا گروپ اسرائیل کی زمینی کارروائی کے لیے تیار ہے حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے میتولہ میں سراد کے پار اسرائیلی فوجیوں کو توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے لیکن مسلح گروپ نے اسرائیل کے اعلان کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ اس نے لبنان میں زمینی دراندادی شروع کی ہے حالانکہ اب جو ہے وہ یہ تصویر صاف ہو گئی ہے کہ وہاں انہوں نے حملہ شروع کر دیا ہے ان کی فوجیں وہاں گھس چکی ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ محدود ہوگا بڑا کوئی حملہ نہیں ہوگا اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو جو سلسلے میں جانکاری دے دی ہے حالانکہ امریکہ سرکاری طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیلی فوجیں لبنان میں گھسیں لیکن پیٹ پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی جاری ہے یہ بھی باتیں کہی جاری ہیں کہ اسرائیل کے لیے لبنان میں حملہ کرنا وہاں پر مزید زیادہ وقت تک رہنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن اسرائیل کے جو وزراء ہیں وہ اب بیانات دے رہے ہیں کہ وہ حزباللہ کو لبنان میں مکمل طور پر تباہ کر دیں گے اور یہاں مزید جو ہے وہ حملے جاری رکھیں گے اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں لیکن تجیہ نگاروں کا یہی کہنا ہے کہ اگر اسرائیل حزباللہ کو ختم کرنے کے نام پر لبنان میں گھس جاتا ہے تو یہ ان کے لیے مصیبت بن سکتا ہے وہ اسرائیل کے ذریعے تین امارتوں کو لبنان میں جو لبنان کی جو سرادی علاقے ہیں وہاں خالی کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بعد وہاں لگاتار حملے کیے گئے فضائے حملوں کی گونج جو ہے وہاں سے سنائی دے رہی ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں دھویں کا غبار جو ہے وہ اٹھ رہا ہے جس طریقے سے اسرائیل اپنی جنگ کے دائرے کو بڑھاتا جا رہا ہے اور غزہ کے ساتھ صدب لبنان کو تباہ کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے اس کو لے کر اب ترک صدر رجب تہ بردگان نے اقوام متحدہ سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے ترک صدب نے اسرائیل کے حملوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ میں طاقت کے استعمال کے لیے قرارداد منظور کرنے پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یعنی یونسی غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کو روکنے کے میں ناکام رہتی ہے تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یعنی یونجی اے کو انیس سو پچاس میں منظور کی گئی قرارداد کی طرح طاقت کے استعمال کی سفارش کرنی چاہیے یعنی کہ جو قرارداد اس میں کہا گیا ہے کہ اگر سلامتی کونسل کے پانٹ مستقل ویٹو پاور رکھنے والی طاقتیں یعنی کہ برطانیہ چین فرانس روس اور امریکہ کے درمیان اختلاف اگر ہو جاتا ہے اور وہ بین اقوامی امن برقرار رکھنے میں ناکام رہتے ہیں تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اس میں مداخلت کر سکتی ہے کوئردگان نے اسرائیل کے خلال زیادہ فعال موقع اختیار کرنے میں مسلم مالک کی ناکامی پر بھی غم کا اظہار کیا اور اقتصادی سفارتی اور سیاسی اقدامات کرنے پر زور کیا اور کہا کہ اگر یہ کی حال رہا تو اسرائیل کے حملے سے کوئی مسلم ملک محفوظ نہیں رہے گا آپ کو بتا دے کہ غزہ جنگ میں شدت آنے کے بعد ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارت روک دی ہے اور اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا معاملہ عالمی عدالت میں بھی اس نے اٹھا ہے غزہ کے اگر بات کریں تو فلسطینی مضامتی تنظیمی لگاتار سہیونی فوجوں کا مقابلہ کر رہی ہیں ہماس نے خان یونس میں اسرائیلی فوجوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے تاہم اس حوالے سے کوئی اعداد و شمار جو ہے وہ جاری نہیں کہے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بارودی سرنگیں بچھانے کے بعد اسرائیلی انجینئرنگ یونٹ کے ارکان کو ہلاک اور زخمی کر دیا گیا ہے وہی یمنی انساراللہ تنظیمی لگاتار کہ ہوسیوں نے ایک مرتبہ پھر امریکی جاسوس ڈرون کو مار گرایا ہے یہ دسوان ڈرون ہے جسے وہ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے آغاز کے بعد مار گرانے میں کامیاب رہے ہیں وہیں قابل اسرائیل کو کھلی جنگ کی اور انہیں دھمکی بھی دی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ یمن میں بھی اسرائیل نے اطوار کو حملہ کیا تھا جس میں مرنوالوں کی تعداد چھے ہو گئی ہے وہیں ہوسیوں نے بوئرہمر میں ایک اور جہاز کو بھی نشانہ بنایا ہے لیکن جہاز اور اس کاملہ دونوں ہی محفوظ بتائے جا رہے ہیں ایران کے نومنتقف صدر مسعود پزشکیان جن کے حلو برداری تقریب میں اسماعیل ہنیا پہنچے ہوئے تھے اور اسی دوران ان کا قتل کر دیا گیا تھا اب اس نے شکواک کیا ہے کہ امریکہ اور یورپی مالک نے انہیں دھوکہ دیا ہے انہ نے کہا کہ امریکہ اور یورپی مالک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اسرائیل غزہ میں جنگمندی پر راضی ہے اس لیے اسماعیل ہنیا کے قتل کے بدلہ لینے میں اجلت کا مظاہرہ نہ کریں انہوں نے کہا کہ تمام وعدے ان کے جھوٹے نکلے اور کھوکلے نکلے جس کے بعد ان پر اعتماد کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا اس طرح کی بات جو ہے وہ ایرانی نومنتقف صدر نے کی ایران کے اجلاس میں ایرانی وزارت خارجہ نے اس تاثر کو بھی غلط قرار دیا کہ ایران اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے لبنان یا پھر غزہ میں اپنی فوج کو تائینات کرنے والا ہے انہوں نے اس کو جو ہے سیرے سے انکار کر دیا جو اس طرح کی ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی ہننیشنل کانگریس پارٹی کے انتخابی نشان گھڑی کو لے کر جاری تنازع آج یکم اکتوبر دو آزار چوبیس کو سپریم پورٹ میں اہم مرحلے پر پہنچے گا شرط پوار دھڑے نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ آجید پوار کو اس وقت تک گھڑی نشان کے بجائے کوئی اور انتخابی نشان دیا جائے جب تک کہ عدالت کوئی حکمی فیصلہ نہ کر لے ان کا کہنا ہے کہ آجید پوار کی بغاوت پارٹی کے اصولوں اور پالیسیوں کے خلاف تھی اس لئے انہیں پارٹی کے نشان کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے پچھلی سماعت میں سپریم کورٹ نے آجید پوار کو کچھ شرائط کے تحت پارٹی کے نشان گھڑی کا استعمال کرنے کی اجازت دی تھی مگر شرط پوار گروپ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آجید پوار اس فیصلے کی تفصیلات پر پوری طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں اور آج کی سماعت اس لئے اہم ہے کیونکہ اس میں یہ تہہ ہونا ہے کہ کیا آجید پوار کو انسی پی کا اصل انتخابی نشان گھڑی استعمال کرنے دیا جائے گا یا انہیں کوئی اور نشان دیا جائے گا اس کیس کا فیصلہ مہراش رسمبر انتخابات کے قریب ہونے کی وجہ سے اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ جلدی انتخابی ذابطہ اخلاق نافذ ہونے والا ہے شرط پوار گروپ نے جلد سماعت کی درخواست اسی وجہ سے کی تھی تاکہ انتخابات سے قبل یہ تنازہ حل ہو سکے ہمہتر پردیش میں کے بعد دیگری مساجد کو نشانہ بنانے کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے شملہ اور منڈی کے بعد اب کلو کیا کھاڑا بزار میں واقع جامع مسجد کو غیر قارونی قرار دیتے ہوئے ہزاروں کی بھیڑ نے اشتیالنگیز ناروں کے ساتھ مارچ اور مسجد کے انہدام کا مطالبہ کیا ہے اس بیچ پولیس کے جوانوں نے جب قانون کے رفاظ کی کوشش کی تو مزارین ان سے بھی ٹکرا گئے بہرحال ظلہ انتظامیہ نے اس مرتبہ بلا جواد احتجاج کرنے والوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا ہے اور دوٹوں کا انداز میں کہا ہے کہ مسجد غیر قارونی نہیں ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی پیر کو بھگوہ شرپسندوں پر مشتمل ہزاروں کی بھیڑ سخت سیکیورٹی کے درمیان ہنمان مندیر سے کھاڑا جامع مسجد تک مارچ انہوں نے کیا تھا مزارین نے بھگوہ پرچم اٹھا رکھے تھے اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر جارہانہ ناربازی بھی وہ کر رہے تھے وہاں درے کہ کلو کی جس جامع مسجد کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے وہ آزادی سے پہلے کی ہے اور اس کی عمارت کا ذکر ریاستی سرکار کے پندر آگست انیس سو ستر کے گزٹ نوٹفیکشن میں بھی موجود ہے لیکن ہمارتل پردیش میں دیکھا جا رہا ہے کہ کانگریسی حکومت ہونے کے باوجود وہاں لگاتار مسلمانوں کے خلاف مسارد کے خلاف جو ہے نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور لگاتار جو ہے وہ احتجاجات ہو رہے ہیں اور مسارد کو مسمار کرنے کی انہیں منحدم کرنے کی مانگ جو ہے وہ ہندوتوہ تنظیموں کی طرف سے اٹھ رہی ہیں لیکن کانگریس سرکار ان شرپسن ناناثر کے خلاف شدت پسن ناناثر کے خلاف کوئی تھوسکار روائی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ روز پر روز پڑھتی جا رہی ہیں خود کانگریس کی جو رہنما ہیں وہ بھی اب جو ہے ہندوتوہ تنظیموں کے سر میں سر ملاتے پہ نظر آ رہے ہیں اس امنات مندر کے قریب رات کے اندھیرے میں کموبیش بارہ سو سال قدیم درگاہ مسجد اور قبرستان کے انہدام پر عوام میں سخت برہمی ہے اس معاملے میں جہاں ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کی گئی ہے وہیں برہمی کا اظہار کرتے ہوئے شہری سماج نے وزیرالہ کے نام کھلا خط لک کر اسے مسلمانوں کے خلاف سری نائنصافی قرار دیا ہے عالت صبح چار سے پانچ بجے کی گئی اس انہدامی کارروائی کو ملک بھر میں بلوزر ایکشن پر ایکم اکتور تک آئیت کی گئی سپریم کورٹ کی پابندی کے خلاف فرضی بھی قرار دیا جا رہا ہے جو وزیرالہ کو اب خط بھیجا گیا ہے اس میں رکھا گیا ہے کہ پرواز پٹن پنچائت انتظامیاں بڑی تعداد نے پولیس فورس اور انہدامی دستے کے ساتھ دیر رات وہاں پہنچی اور اسے دیکھ کر جب مقامی لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کسی بھی طرح کی کوئی اندامی کارروائی نہیں ہوگی اور جب ان کے اس بھروسے پر جب لوگ گھر چلے گئے تو عالت صبح چار سے پانچ بجے کے درمیان اندامی کارروائی کی گئی جب لوگ سو رہے تھے ملک کے دیگر علاقوں کے طرح پنے میں بھی ایک مسجد اور مدرسے کو غیر قانونی ہونے کا حوالہ دے کر منحدم کر دیا گیا ہے مقامی مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا لیکن پولیس نے جو لوگ احتجاج کر رہے تھے انہیں گرفتار کر لیا اور منسپل کارپریشن نے سخت بندوست کے درمیان رات کے وقت اس مسجد اور مدرسے کو شہید کر دیا اس پر مقامی مسلمانوں میں ناراضگی ہے عصدی نوئیسی نے بھی سوال کیا کہ جب ہزاروں مکانات اس علاقے کے غیر قانونی ہیں تو صرف مسجد پر کیوں بلڈوزر چلایا گیا صرف یہ دو نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اگر آسام کی بات کرے تو وہاں بھی انہدامی کارروائی کی گئی ہے وہاں غریب مسلمانوں کے مکانات وہ توڑ دیا گئے ہیں اب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور سپریم کورٹ نے آسام کی حکومت سے اس معاملے میں جواب طلب کیا ہے تین ہفتوں کے اندر عدالت نے کہا ہے کہ حکومت اپنا جواب عدالت نے پیش کرے اور یہ بھی حکوم دیا ہے کہ اس دوران جو صورتحال ہے اسے جن کا توب برقرار رکھا جائے مادرے کے سترہ ستمبر کو سپریم کورٹ نے عبوری حکوم جاری کیا تھا کہ ملک میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی انہدامی کارروائی نہیں کی جائے گی لیکن بی جے پی حکومت اقتدار کے نشے میں اتنی چور ہے اس کیلئے سپریم کورٹ کا حکوم بھی بیمانے ہو گیا ہے اور ویسے بھی الیکشن آنے والے ہیں تو اس طرح کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ سناتا ہے اس سال دوہزار پچیس میں حج پر جانے کے خاشمند لوگوں کے لیے درخواست دیری کے آخری تاریخ اب ختم ہو چکے ہیں اتر پردیش حج کمیٹی کے سیکرٹری اس پی تیواری نے بتایا کہ حجیوں کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے حج کمیٹی آف انڈیا نے درخواست کی تاریخ میں تین بار توسی کی تھی آخری تاریخ تیس ستمبر دوہزار چوبیس تک کی تھی اب اس کے بعد کوئی نئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی وہیں سال سترہ ہزار ایک سو بیس لوگوں نے ہی حج دوہزار پچیس کے لیے ریجسٹریشن کریا ہے سال دوہزار بائیس میں اتر پردیش سے تقریباً اٹھائیس ہزار حاجی حج پر گئے تھے جبکہ دوہزار تیس کے اگر بات کریں تو انیس ہزار پانچ سو حاجی اتر پردیش سے حج پر گئے تھے لیکن اس مرتبہ یہ تعداد گھٹی ہے کرناٹک میں محسور اربن ڈیولپمنٹ آثارٹی کی زمین کے الارٹمنٹ معاملے میں وزیراعہ سے درمیہ کے خلاف گھیرہ تنگ کی آ جانے لگا ہے لوگ آئٹ کے ذریعے دچ کی گئی اف آیار کو بنیاد بنا کر ای ڈی کی بینگلور کی زونل آفیس نے انفوسمنٹ کیس انفارمیشن ریپورٹ ای سی آئی آر جو کہ اف آیار کے مساوی ہوتی ہے وہ دچ کر لی ہے ای ڈی اس وقت تک کسی معاملے میں کیس دچ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس معاملے میں اف آیار نہ ہو حالانکہ کانگریس نے اس معاملے میں موڈی حکومت کو حدف تنقید بنایا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ ای ڈی کا استعمال کر کانگریس کی کرناٹک حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ملے گی اور جیرام رمیش نے ای ڈی کی کارروائی کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ای ڈی نون بائیولوجیکل وزیراعظم کے لیے سیاسی مخالفین کا استحصال اور بدلے کی سیاست کرنے کا ایک اوزار بن کر رہ گئی اور یہ کسی سے بھی اب پوشیدہ نہیں رہا ہے دوہدہ تیز کے مئی ماہ میں کرناٹک کے لوگوں نے انہیں بری طرح خالج کیا تھا وہ اس بے عزتی قبول نہیں پا رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لئے کسی بھی طرح سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے کرناٹک کے وزیراعظم بے قصور ثابت ہوں گے وہ اس سیاسی کارکن سونم وانگچک کو دہلی پولیس نے سنگو بارڈر سے ہراست ملیا ہے ان کے ساتھ ایک سو تیس کے قریب افراد کو بھی راست ملیا گیا ہے جیسے ہی سونم وانگچک اپنی سات سو کلومیٹر طویل دلی چلو پدیاترہ کے دوران ہریانہ سے دہلی میں داخل ہوئے پولیس نے انہیں روک دیا ان کے ساتھ لڈاق سے تقریباً ایک سو تیس کارکن بھی احتجاج کے لیے دہلی کی طرح آ رہے تھے راہل غاندی نے اس پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ سونم وانگچک جی اور سیکڑوں لڈاقیوں کی نظر بندی ناقابل قبول ہے جو ماہولیات اور آئینی حقوق کے لیے پر امن طریقے سے مارچ کر رہے تھے لڈاق کے مستقبل کے لیے کھڑے بھزرگوں کو دہلی کی سرحت پر کیوں نظر بند کیا جا رہا ہے یہ سوال راہل غاندی نے حضرت عاصم موڈی سے پوچھا اور انہیں یہ بھی کہا کہ موڈی جی کسانوں کی طرح یہ چکر ویو بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی آنا بھی ٹوٹ جائے گی آپ کو لڈاق کی آواز سننی ہوگی اب کوئی بتا ہے کہ سماجی کارکن سونم وانگچک مسلسل لڈاق کو مکمل ریاست کا درجہ دینے اور اسے آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں سونم وانگچک ایک ستمبر کو تقریباً ایک سو تیس لوگوں کے ساتھ دہلی پتہ دیاترہ کرتے ہوئے لڈاق سے روانہ ہوئے تھے تو ناظرین ایتی خبریں مجزت خبروں کے لیے ہمارے ایب سائٹ www.fikrkber.com تربت کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین اجات دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ